سمندری طوفان ویپر جوائے اور اسی کے ساتھ کراچی کی درمیانی سطح پر ٹکرانے کے امکانات بتا دی گئے ہیں اور محکمہ مسلمیات کا یہ کہنا ہے کہ طوفان کی وجہ سے بھاری نقصان بھی اٹھایا جا سکتا ہے بہرہ عرب میں بننے والا طوفان جو ہے شدت اختیار کر چکا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ طوفان کی شدت خاصی تیز ہے کراچی کے ساحلی علاقے خالی کرانے سے متعلق بھی الٹ جانی کیا گیا ہے اور پندرہ جون کے حوالے سے بتایا گیا ہے اگلے دو سے تین روز چودہ اور پندرہ جون بہت زیادہ اہم ہو سکتے ہیں کراچی کے اندر اس سے قبل دفعہ ایک سو چھتالی کا نفاظ بھی کر دیا گیا بہرہ عرب میں بننے والا یہ جو طوفان ہے ویپر جوائے اس سے قبل اس کی شدت خاصی کم تھی لیکن اب یہ صرف کراچی سے چند سو کلومیٹر دوری پر ہے اور اس کی رفتار نو کلومیٹر فی گھنٹا کے حوالے سے بتا ہی گئی ہے محکمہ مصمیات کا یہ کہنا ہے کہ طوفان کے مڑ جانے کی اور اس کی جو ہے راستہ بدل لینے کے فیلحال کے لیے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے